ملک کا کچھ پتا چلا تم لوگ اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہو مجھے ملک چاہیے کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونڈو اور اس نے میری بات کروا ملک اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا ہے نہ فون لگ رہا ہے نہ ہی خود سے اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی پوشش کی ہے اگر مریم کو منسٹر تک بھاچانے میں ناکام ہو گیا تھا تو کم سے کم مجھے اطلاع تو کر دیتا کہیں مریم اور اس کی ماں کے یہاں تک آنے اور مجھے زلیل کرنے میں ملک کا ہاتھ تو نہیں ہے نہیں ملک مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا میرا بات پرانا آدمی ہے مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ میں دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ضرور وہ کسی پریشانی میں مفتلا ہے جس وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پایا پر یہ دونوں یہاں تک پہنچی کیسے جسف مجھے ہمارے مردی ہمارے 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 آو مریم یہ دروازہ بند کر دیں ان کے کسی نے تو مدد کی ہے ایسے تو یہ دونوں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی پھر آخر کون ہے آئیے یہ آپ لوگوں کا کمرہ ہے اور اس گھر کو بھی اپنے ہی گھر سمجھئے تمہارا بہت شکریہ بیٹا تم نے ہماری لئے بہت کچھ کیا شرمندہ مت کیجئے اگر میں پہلے سرعالم سے بغاوت کر دیتا تو آج مہلو اور نصیر صاحب زندہ ہوتے ہیں آجا خیل چھوڑیں ہمنا کے سکول سے واپس آنے کا وقت ہوگیا ہے دب تک آپ یہ پورا گھر دیکھ لیجئے اور ہاں میں سکول سے واپسی پر آپ کے لئے کھانا لیا ہوں بھائی میرا سائن کی آوہ افیٹ افیٹ ابھی بھی جال نیارم کے پاس ہے اس کی ویسے مجھے بلیک میل کر جاتا تم فکر مت کرو اس کا بھی کچھ نا کچھ کرتا ان پریشان مت باؤ باؤ موسیقی